تو سال تھا 1847 جب ایک آئرش آرٹسٹ جیمز میکوانی نے آئرلینڈ کے کنٹری کی کچھ گلیوں کی تصویریں کینچیں اور جب وہ تصویریں پوری دنیا میں دیکھی گئیں تو سب لوگوں کے رونٹھے کھڑے ہو گئے ان تصویروں میں ہر چگہ آئرلینڈ کے لوگوں کی ڈیٹ بوڈیز تھیں اور جو آئرلینڈ کے در جو عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کے ٹکڑوں کی بھیق مانگنی تھی ہر جگہ پہ غربت پورٹی اور موت منڈل آ رہی تھی لیکن سوال یہ تھا کہ آئرلینڈ کی اتنی بتر حالت کیسے ہوئی اصل میں آئرلینڈ کے اندر ایک آئرش پوٹیلو فیمن نام کا ایک ڈیزاسٹر رہا تھا جس سے آئرلینڈ میں دس لاکھ لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور آئرلینڈ کی جو پوپلیشن ہے اس میں گیارہ پرسنٹ کا ڈپ آیا تھا اور یہ ڈیکریز اتنا زیادہ تھا کہ آئرلینڈ آج تک اس پوپلیشن گیپ کو فل نہیں کر پایا اور اس کے بعد بھی آئرلینڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غربت کے اندھیروں میں ٹوبر رہا لیکن آج آج اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو تو آئرلینڈ جو ہے وہ پوری دنیا کا دوسرا سب سے رچ کنٹری ہے تو سوال یہ ہے کہ اتنا غریب کنٹری آج اتنا رچ کیسے بن گیا اتنی بڑی ٹرانسفورمیشن آخر کیسے آئی تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں جو آئرلینڈ ہے وہ آج پوری دنیا کا سب سے رچ ہیٹیسٹ اور بڑا ہی ایجوکیٹڈ کنٹری ہے لیکن سب سے انٹرسنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آئرلینڈ کے پاس سعودی عربیہ اور قطر کی طرح نہ ہی کوئی ٹریلینڈ ڈالرز کے کوئی نیچرل ریزرز ہیں اور نہ ہی آئرلینڈ کی جو پوپلیشن ہے وہ سنگاپور کی طرح بہت کم ہے اور نہ ہی آئرلینڈ کو سویٹسر لینڈ کی طرح کا کوئی تاریخی ایڈوانٹیج ملے تو پھر آخر آئرلینڈ نے اتنی ترقی آخر کیسے کی 19 سنچوری میں آئرلینڈ پہ بریٹش ایمپائر کا رول تھا اور جو بریٹش ایمپائر تھا وہ آئرلینڈ کے لوگوں کو اچھا خاصا ایکسپلوائٹ کرتا تھا اور آئرلینڈ کے لوگوں کو سلیوز کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور اس ٹائم جو آئرلینڈ کے جو لوگ تھے وہ 80% جو لوگ ہے وہ سارے کے سارے ایگری کلچر فیلڈ میں ایمپلوئیٹ تھے اور آئرلینڈ پورے کنٹری کا جو 90% جو لینڈ ہے وہ ایگری کلچرل لینڈ تھا اور اسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن انٹریسیت بات یہ ہے کہ اس پورے ایگری کلچر لینڈ پہ صرف ایک ہی طرح کی سبزی اگائی جاتی تھی اور وہ تھی آلو پوٹیٹو جی ہاں اور آئرلینڈ کے جو لوگ تھے وہ صرف اسی سبزی پہ ڈیپینڈنٹ تھے اور وہ سارے کے سارے آلو ہی کھاتے تھے اور یہ ان لوگوں کا مین سورس آف فوڈ تھا ایک آلو تھا اور دوسرا تھا دودھ ایک آئرش فیملی کے لیے ایک اکڑ آلو کی زمین اور ایک گائیں انف تھا اور پوری جو آئرلینڈ کی جو پوپیلیشن تھی وہ آلو اور دودھ پہ ڈیپینڈنٹ تھی اور دودھ اور آلو اور یہی وہ سارے کے سارے کھاتے تھے لیکن اب یہی ان کا جو مین سورس آف فوڈ تھا یہی ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بننے والا تھا کیونکہ پھر اس کے بعد ایٹین فورٹی فائف میں آیا آئیریش پوٹیٹو فیمن یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر تھا جس میں آئرلینڈ کے اندر پوٹیٹوز کی جتنی بھی جو فصلے تھیں وہ ساری کی ساری تباہوں برباد ہوگئیں آپ ایمیجن کر کے دیکھو ایک اڈری کی پوری پوپیلیشن ایک سورس آف فوڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور اسی فوڈ کی ساری کی ساری فصلے اگر تباہ ہو جائیں تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا ہر جگہ پر بھک مری چھا جائے گی اور یہی آئرلینڈ میں ہوا ہر سال لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرنا شروع ہو گئے بھک مری سے انہوں کو کھانا ہی ملتا تھا اور آئرلینڈ کی جو پوپیلیشن تھی اس میں تیس لاکھ کا ڈپ آیا جس میں سے جو دس لاکھ لوگ تھے وہ بھک مری سے مارے گئے اور جو بیس لاکھ لوگ تھے وہ آئرلینڈ چھوڑ کے یو ایسے بھاگ گئے اور یہ یو ایسے کی بھی سب سے بڑی تاریخ کی امیگریشن تھی ایٹین سکسٹی میں یو ایسے کے اندر ایٹی ون پرسنٹ لوگ آئریشی تھے اور پھر اس کے بعد یہ فیمن جو آیا تھا آئریش پوٹیٹو فیمن جس نے آئرلینڈ کی کمر توڑ دی تھی یہ پانچے سالوں میں ختم تو ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی آئرلینڈ کی جو حالت ہے وہ کوئی خاص اتنی چیز نہیں ہوئی آئرلینڈ پھر مزید اور بھی سالوں تک غربت کے اندھیروں میں ڈوبا رہا لیکن پھر 1922 میں آئرلینڈ کو بریٹر سے ازادی تو مل گئی تھی لیکن دس سال بعد 1932 میں پوری دنیا میں ایک دی گریٹ ڈپریشن آیا جس نے پوری دنیا کے کنٹریز کی اکانومی کو ہلا دیا اور ایک طرف جو آئرلینڈ تھا جو پہلے ہی اتنے بورے حالات میں ڈوبا ہوا تھا جب یہ دی گریٹ ڈپریشن آیا تو اس کی حالت تو اتنی پتر ہوگی کہ جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ بھی ان کا ڈبل ہو گیا ہر سال بھکمری سے لوگ انتہائی زیادہ مرنا شروع ہو گئے لیکن اب یہ سب کچھ تبدیل ہونے بالا تھا آئرلینڈ کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک مشہور ایکوانومیس ٹی کے بائٹیکر کے ساتھ مل کر ایک ڈیویلپمنٹ پلان بنایا اس ڈیویلپمنٹ پلان میں ان لوگوں نے جو سب سے پہلے جو انہوں نے چیز کی وہ انہوں نے یہ کیا کہ آئرلینڈ کے ادر جتنی بھی جو کمپنیز تھی اور جو کورپریٹس تھی وہ ساری کی ساری نیشنلائز تھی یعنی کہ وہ ساری کی ساری گورمنٹ کے انڈر تھی اور انہوں نے یہ کیا کہ ان سب کمپنیز کو انہوں نے پرائیویٹ کر دیا کہ جتنی بھی جو کمپنیز ہیں اب سے وہ گورمنٹ کے انڈر نہیں ہوں گی الٹا وہ پرائیویٹ لوگوں کے انڈر ہوں گی اور پورے آئرلینڈ میں انہوں نے پرائیوٹائزیشن جو ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا اس ڈیویلپمنٹ ٹین کی جو سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی دوسری جو ان لوگوں نے جو چیز کی وہ انہوں نے یہ کی کہ پورے آئرلینڈ میں ان لوگوں نے زیرو ٹیکس پولیسی لانچ کی کہ اگر آئرلینڈ کے اندر کوئی بھی کمپنی آئے گی جا کوئی بھی کورپریٹ آئے گی اور وہ اپنا دفتر کھولے گی تو اس کو آئرلینڈ کی جو گورمنٹ ہے اس کو کوئی بھی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور پورے آئرلینڈ کے اندر زیرو ٹیکس پولیسی لانچ کی اور یہی چیز آئرلینڈ کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ثابت ہوئی کیونکہ جورپ کے اندر جتنے بھی کنٹریز تھے اور وہاں پہ جتنے بھی کمپنیز تھیں ان لوگوں کو ان کی جو گورمنٹس تھیں ان کو کافی زیادہ ٹیکس دینا پڑتا تھا اور وہاں پر ہر سال جو ٹیکس ہے گورمنٹ کا وہ کافی زیادہ انکریز بھی ہو رہا تھا تو وہاں کی جو کورپریٹس کے جو سی ای اوز تھے اور جو مالک تھے وہ کافی زیادہ اس چیز کو لے کر ٹینز تھے اور پڑے ہی پریشان تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ آئرلینڈ کے اندر زیرو ٹیکس پولیسی ہے تو کافی ساری جو کورپریٹس تھیں جورپ سے وہ آئرلینڈ کے اندر شفٹ ہونا شروع ہوئی جس سے جو آئرلینڈ ہے اس کی اکانومی کو ایک بہت بڑا بوم ملا جب اتنی ساری کمپنیز اور کورپریٹس جب آئرلینڈ میں آئیں تو وہاں پر جو ایمپلوئیمنٹ ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو گئی اور آئرلینڈ کے لوگوں کو جابز ملنی شروعی تو جو آئرلینڈ کی جو اکانومی کا جو ویل ہے وہ کافی زیادہ تیز ہو گیا اور آئرلینڈ کو بڑا ہی فائدہ ہوا اور سب سے جو انڈرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بریٹش جس نے آئرلینڈ پر اتنا خاصا لمبا عرصہ رول کیا تھا آئرلینڈ کی اکانومی اس کو بھی کراس کر گئی یہ ہوتا ہے انتقام کہ جس نے اس پر حکومت کی آئرلینڈ جو ہے وہ اس کو بھی کراس کر گیا امید ہے آپ لوگ نے یہ ویڈیو بھرپور انجائے کی ہوگی ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے جیوٹیو چینل زیو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ